السلام علیکم دوستو میرے نام سے یہ دون ہے آپ میرے دیجٹل چینلز دیکھ رہے ہیں تو بھئی آپ ٹریڈر بننا چاہتے ہیں آپ اور یہ ایک بہت زیادہ کہلیں کہ پروون چیز ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ جس کی کہ پانچ لاکھ روپیہ پور منت سیلری ہے اس کے کمپیرزن میں وہ بندہ جو کہ ایک ڈیڑھ دو تین لاکھ روپیہ اپنے چھوڑے مڑے کاروبار سے نکال رہے تو اپنی زندگی سے مطمئن سیٹسفائیڈ اور اپنی لائف میں زیادہ ہیپی وہ بندہ ہوگا جو کم پیسے بنا رہا ہے لیکن اس کا اپنا کام ہے یعنی وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس کمپیرزن کے جس کو اس کی سیلری سے اس کے گھر کا خرچہ چل رہا ہے اور ٹریڈنگ کے اندر زیادہ لوگ جو بیسکلی آنا چاہتے ہیں اس کی پرائیمری ریزن پیسے سے زیادہ یہ ہے کہ لوگ چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں نائن ٹو فائف نوکری سے اور اس فنینشل ڈیپینڈنسی سے کہ جو ایون وہ چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرے تب بھی کسی نہ کسی کے اوپر ان کی انکم ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے مثال کے طور پر کلائنٹس پہ یعنی اب اگر آپ لیٹس اپوز ای کامرس پہ کر رہے ہو تو بھئیہ سیلز ہوں گی تو پیسہ آئے گا فیزیکل دکان اگر آپ کی ہے تو دکان چلے گی تو وہ پیسہ آئے گا ٹریڈنگ ایک واحد ایک ایسی چیز ہے اور صحیح معنوں میں جو ٹرو فائنینشل انڈیپینڈنس ہے اس کا مزہ آپ کو سکسیسفل ٹریڈنگ میں اس لیے آتا ہے بیکز نہ ہی آپ اس میں کسی سپلائر ڈیلر وینڈر پہ ڈیپینڈنٹ ہو کلائنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہو اور نہ ہی آپ کا کوئی اس میں بوس ہے کسی پہ ڈیپینڈنٹ آپ نہیں ہے اور لوکیشن پہ ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے یعنی اگر آپ کا ایک اچھا ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہے آج آپ نے ٹریڈنگ سٹارٹ کی ہے ہزار دوہزار تین پانچ دار ڈالر سے آپ نے کام شروع کی ہے دو تین چار سال کے عرصے کے اندر آپ نے چھوڑے ٹریڈ اکاؤنٹ کو بڑا ٹریڈ اکاؤنٹ آپ نے بنا لیا آپ بھائی دنیا میں کہیں بھی ٹریول کرو only unit laptop internet کہیں بھی بیٹ کے مارکٹ میں پیسے بناو اگر آپ کو پیسے بنانے مارکٹ میں آتے ہیں تو اور پیسے بنانے کے لیے number one rule کیا ہے ٹریڈنگ کا کہ جو کہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ discuss کروں گا آنے والے چند منٹس میں literally awesome aha moment آپ کو آئے گا خاص طور پر اگر آپ نئے نئے ہو مارکٹس کے اندر یا پھر struggling trader ہو یا پھر سوچ رہے ہو کہ آپ نے ٹریڈنگ مارکٹس کو attempt کرنا ہے اور اپنا hard earned money مارکٹس کے اندر آپ نے لے کے آنا ہے تو جڑے رہے end تک ویڈیو دیکھیں بہت important کیونکہ جہاں پہ میں آپ کے لیے اپنے challenge پہ daily basis پہ different trading markets کی opportunities کو screen share کر کے ان markets کے price charts پہ لے جا کے آپ کے لیے لے کے آتا ہوں share کرتا ہوں conceptual چیزیں discuss کرتا ہوں trading markets کے concepts آپ کو سکھانے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہیں پہ broader spectrum کے اوپر ایک کیا outlook ہے successful trader کی یا کیا وہ traits ہیں successful traders کے جو آپ کے اندر ہونے چاہیئے کہ آپ بھی اپنی trading کے سفر میں eventually کامیابی حاصل کرو تو content بہت important end پہ آج کی ویڈیو use for logical ویڈیو کو like کرے گا channel کو subscribe کر کے بالا icon پہ click کرے گا number one rule number one rule یہ ہے بھئیہ کہ you have to have a long term game plan اور اس کے آگے logically میں آپ کو explain کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیوں آپ کسی ایک trade یا کسی ایک trading session یا ایک دو مہینے کی trading performance کے اوپر خود کو assess نہیں کر پاتے کہ کیا آپ اچھے trader رہے ہیں یا بھرے trader مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک اچھی strategy ہے جو آپ نے master کی ہے سیکھی ہے اور تین major disciplines آپ کو پتہ ہے price action technical analysis fundamental analysis اور کسی بھی discipline کو سیکھ کے کسی افتر تک master کر کے آپ نے ایک اچھی strategy develop کی ہے جس کو different markets میں deploy کر کے time to time آپ trades کو highlight کرتے ہیں آپ نے money management کے اوپر بھی کام کر لیا آپ نے mindset پہ بھی کام کر لیا ان تمام چیزوں پہ کرنے کے بعد اب آپ actively trade کر رہے ہیں اور let's suppose ایک hypothetical example میں دے رہا ہوں آپ کے پاس ایک jar ہے کہ جس jar کے اندر red color کی balls ہیں اور آپ کے پاس blue color کی balls ہیں اب red color کا مطلب losing trades اور blue color کی balls کا مطلب winning trades اور اس jar کے اندر blue color کی balls زیادہ ہیں اور red color کی balls کم ہیں اس کا مطلب کہ آپ کی winning trades زیادہ ہیں اور losing trades آپ کی کم ہیں مگر اگر randomly وہ jar بھرا ہوئے red اور blue balls سے randomly آنکھیں بند کر کے اگر اس jar میں آپ ہاتھ ڈالوگے تو کیا آپ کو پتہے کہ آپ کے ہاتھ میں کونسی ball آئے گی blue بھی آ سکتی ہے red بھی آ سکتی ہے you'd only find out کہ جب آپ ایک certain time کے بعد اس jar سے ساری balls نکال کے calculate کر کے دیکھو گے کہ red زیادہ ہے یا blue زیادہ ہے اسی طریقے سے the number one rule is that you have to come up with a long term plan problem یہاں پہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو خاص طور پر trading markets کی طرف آتے ہیں یا ان کو لائے جاتا ہے وہ day trading کی پھکی دے کے ان کو لائے جاتا ہے because day trading trade کرنے والے کی favor میں ہو یا نہ ہو کروانے والی کی favor میں ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ جتنی زیادہ transactions ہوں گی یہ companies جو ہیں وہ کروانے والوں کو بھی پیسے دیتی ہیں اور you know وہ پھکی بڑے بہتر طریقے سے پک جاتی ہے لیکن retail sector میں بہت کم ایسے دیکھا گیا ہے کہ day traders consistent profitable رہے ہوں ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن کم دیکھ as compared to swing traders ٹھیک ہے تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ long term plan کے ساتھ long term plan اور goal oriented trading اس کے اوپر تو میں نے پہلی بھی کافی بات کی ہے separate videos بھی بنائی ہیں کہ اپنی trading کو goal oriented کریں but the number one rule کہ long term میں آپ نے سوچنا ہے کہ آج اگر آپ کا trade account $500 کا ہے $1000 کا ہے what it would be after 3 years what it would be after 4 years 5 years because you're not going to become a professional or a profitable trader right after 6 months you know کیونکہ دیکھیں آپ جب میں اکسر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی انجینئر سے آپ یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ یہ پل بڑا آپ نے خوبصورت بنایا ہے بریج بڑا پیارا بنایا ہے tell me how to do it میں نے بھی ایسا بریج بنانا اور چھے مہینے بعد آپ ٹرائے تو نہیں کرنے لگ جاتے کہ میں بھی بریج بنا کے دیکھتا ہوں یا کسی ڈاکٹر سے یہ تو نہیں آپ کہتے کہ یہ سرجری بڑی اچھی آپ کرتے ہیں مجھے بھی بتائیں میں نے بھی سرجری کر دیا اس کے پیچھے پورا ایک پروسس ہے تو ٹریڈنگ ایک ایسا پروفیشن ہے کہ دنیا کے تمام پروفیشن سے سب سے زیادہ ultimate financial independence آپ کو اس چیز میں ملتی ہے کہ آپ کسی کے اوپر آپ location bound نہیں ہے کسی بندے کے اوپر کسی company کسی چیز کے اوپر آپ dependent نہیں ہے تو سوچیں کہ اگر end result ایک ایسے پروفیشن کا اتنا خوبصورت ہے اس کی journey اتنی آسان کیسے ہوگی یا اتنی چھوٹی journey کیسے ہوگی کہ آپ نے کسی community کو join کیا اور فوراں بات آپ بن گئے تو long term plan آپ نے رکھنا ہے کہ آج اگر آپ trading start کرتے ہو 5 سال بعد where you are looking at your you know where you are seeing yourself in the market آپ اپنے trade account کو یہ سے لے آپ نے یہ پہ لے جان ہے because چھوٹے trade account کا مطلب $1000 $2000 $5000 $5000 اس amount کو جب آپ eventually consistent profitable trading کر کے اچھی trading کر کے بڑھا کروگے تو نہ صرف پیسہ بڑھا ہوگا بلکہ confidence بھی بڑھا ہوگا بکہ آپ کے پاس track record کرنے کھیں 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 مہینے کے اندر مہینے اچھی اچھی trades لگ مہینے اپنے بری اپنے اپنے long term سال کے اندر اپنے اکاونٹ کے ساتھ اپنے سال 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 آپ کیا کر رہے ہیں پانچ سال بعد آپ اپنے اکاونٹ یا اپنی جرنی میں آپ کہاں بیٹھے ہیں تو اس پرسپیکٹیو سا جب آپ سوچیں گے آپ کے اپنی جرنی اور آپ کے ریڈنگ ریزاؤ اور آپ کا یہ سکل کتنا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا مزید اگر اگر بیگنر لیول پر مارکٹس کے جن میں ڈیفرن کونسپٹ کو سکرین شیئر کر سمجھانے سکھانے سکھانے کہ آپ کو کوشش کی ہے بی دی ٹائی لیسٹ آپ کمپلیٹ کریں کافی تک ٹرین مارکٹس کا بہتر لگ جائے گا پروفیشن لیول پر اگر آپ کام کو سیکھنا چاہتے بات ہو نے آپ کے وقت میں value اٹ کی ہو ویڈیو کو لائک کی جیگا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کی جیگا remember the number one rule that you خیال رکھے اپنا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ